ویلکم فرینڈ ساف سوی کا سواغت ہے ہارٹ سوٹ میں ایک بار فرض ہے دوستو آج کے اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے ورن دوان کی فلم جگ جگ جیو رنویر سنگ کی فلم جیز بھائی جوڑدار اور رنویر کا پورکی فلم سمسیرہ کے باکس اوپس کلیکشن کے بارے میں یعنی کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے ان تینوں فلموں نے لائف ٹائم کلیکشن کتنے کروڑ کیا تھا ساتھ ہی ساتھ یہ تینوں فلم باکس اوپس پر ہٹ رہی تھی یا پھر فلوپ آپ لوگوں کو سب کچھ پوری جانکاری کے ساتھ بتانے والے ہیں تو دوستو آپ لوگ اس بیڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ ان تینوں کے ڈائے ہارٹ سین ہے تو اس بیڈیو کھلائی کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو جیسے کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اگر ہم لوگ نیو اسٹارس پاور کی بارے میں بات کرتے ہیں تو ان تینوں کا نام سب سے پہلا آتا ہے اور ان تینوں کے فینس کہوں پہ زیادہ فین وار بھی کرتے ہیں کیوں کہ ان تینوں کا اسٹارم اپنی اپنی جگہ پہ زیادہ تگڑا بنا ہوگا ہے حالانکہ دوستو بات کرنا ہے فلموں کے بارے میں تو سب سے پہلا ہم بات کریں گے رن بیڈ سنگھ کی فلم جائز بھائی جوردار کے بارے میں تو دوستو جیسے کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جائز بھائی جوردار جو کہ ایک سوسل کومیڈی فلم ہے جس فلم کو ریلیج کیا تھا تیرہ مائی دوہیار بابیس کو فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا دبیانگ ٹکر نے فلم کے پریڈیوس ارتبائی آرہے پیانی کیادیت چوپڑا اس فلم کی لیڈنگ اسٹار کاشٹم ہیں رنگ بیر سنگھ سالینی پانڈے بھومن ایرانی اور رتنا پاٹھک بات کرنا فلم کے باکس اوپس کے بارے میں تو جائز بھائی جوردار فلم نے انڈیا نیٹ کلیکشن کیا تھا بھارہ کروڑ انڈیا گروز کلیکشن کیا تھا چودہ کروڑ پانچ لاکھ اور اس فلم نے آورسز مارکیٹ سے تین کروڑ پینتالیس لاکھ کی کمائی کی تھی سو اس فلم کا بلڈ وائیڈ گروز کلیکشن سترہ کروڑ پچاس لاکھ کیا تھا بتانا چاہوں گا دوستو اس فلم کو چھاسی کروڑ کے وزر پر بنایا گیا تھا تو یہ فلم باکس اوپس پر ڈیجاشٹر رہی تھی وہیں پر بات کرتے ہیں رنویر کپور کی فلم سمسیرہ کے بارے میں تو دوستو جیسے کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سمسیرہ جو کہ ایک ایک ایکسن پیکڈ فلم تھی جس فلم کو ریلیج کیا تھا 22 جولائی 2022 کو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے کرن ملوتران ہے وہیں پر اس فلم کے پریڈیوسر ہیں بایا ریپ یعنی کی عادت چوپڑا اس فلم کی لیڈنگ شٹارکاشٹ میں ہیں رنویر کپور بانی کپور اور سنجیدت حالانکہ بات کرنا ہے فلم کے باکس اوپس کے بارے میں تو اس فلم نے انڈیا نیٹ کلیکشن کیا تھا 40 کروڑ 45 لاکھ بھائی پر اس فلم نے انڈیا گروز کلیکشن کیا تھا 47 کروڑ 75 لاکھ اور اس فلم نے آورسز مارکیٹ سے 13 کروڑ کی کمائی کی تھی سو اس فلم کا ورلڈ وائیڈ گروز کلیکشن رہا ہے 60 کروڑ 75 لاکھ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں دوستو اس فلم کو 150 کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا تھا سو یہ فلم باکس اوپس پر ڈیجاشٹر رہی تھی حالانکہ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں وارون دھوان کی فلم جگ جگ جیو کے بارے میں تو دوستو جین سے کیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جگ جگ جیو جو کی ایک ایموسنل کومیڈی ڈراما فلم ہے جس فلم کو ریلیج کیا تھا 24 جون 2022 کو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا راج مہتان ہے وہیں پر فلم کی پریڈیوسر تھے دھرما پریڈیکسن یعنی کی کرنجور اس فلم کی لیڈنگ شٹار کاشٹ میں بارون دھوان کیرائی اڈوانی انل کپور اور نیتو کپور بات کریں فلم کی باکس اوپس کے وارے میں تو اس فلم نے انڈیا نیٹ کلیکسن کیا تھا 85 کروڑ 3 لاکھ بات کریں فلم کی باکس اوپس کے وارے میں تو اس فلم نے انڈیا نیٹ کلیکسن کیا تھا 85 کروڑ 3 لاکھ وہیں پر انڈیا گروز کلیکشن کیا تھا 101 کروڑ 23 لاک اور اس فلم نے آور سیز مارکیٹ سے 41 کروڑ کی کمائی کی تھی سو اس فلم کا ورلڈ وائٹ گروز کلیکشن رہا تھا 142 کروڑ 23 لاک بتانا چاہوں گا دوستو رنویر سنگھ کی فلم جیس بائی چوڑ دان جتنا کلیکشن لائف ٹائم میں کیا ہے اتنا کلیکشن تو جگ جگ جیو فلم نے اپنی پہلے ہی دن کیا تھا جی ہاں دوستو جیس بائی چوڑ دار فلم کا لائف ٹائم کلیکشن 17 کروڑ 50 لاک ہے تو وہیں پر جگ جگ جیو فلم نے اپنی پہلے دن ورلڈ وائٹ بوکس اوپس پر 17 کروڑ کی آج پاس کمائی کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جگ جگ جیو فلم نے اپنی پہلے ہی دن جیس بائی چوڑ دار کرکوڑ توڑ دیا تھا وہیں پر دوستو سمسیرہ فلم نے ورلڈ وائٹ لائف ٹائم کلیکشن 60 کروڑ 75 لاک کیا تھا جہاں پر اس فلم نے جگ جگ جیو فلم کے پسٹ بیکنڈ کا کلیکشن بھی کروڑ نہیں کر پایا تھا جی ہاں دوستو کہوں کہ جگ جگ جیو فلم نے اپنی پسٹ بیکنڈ میں ورلڈ وائٹ گروز کلیکشن کیا تھا 60 کروڑ 84 لاک جہاں پر سمسیرہ فلم نے لائف ٹائم کلیکشن کیا ہے 60 کروڑ 75 لاک مطلب کہ سمسیرہ فلم نے جگ جگ جیو فلم کے سرواتی 3 دنوں کے کلیکشن کو بھی کروڑ نہ کر پایا تھا مطلب کہ جگ جگ جیو فلم نے جائے سپائی جھوڑ دار فلم کے لائف ٹائم کلیکشن کو پہلے ہی دن ٹچ کر لیا تھا اور بھائی پر سمسیرہ فلم نے جگ جگ جیو فلم کے بیک اینڈ کلیکشن کو بھی کروس نہ کر پایا تھا حالانکہ دوستو یہ سب تو چھوڑتے ہیں وہ تو میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا تھا کیوں کہ بھیڑیا فلم کا تھوڑا کم کلیکشن آ رہا ہے جس کے چلتے کچھ لوگ بہتی زیادہ چل رہے ہیں مطلب کہ بھول رہا ہے کہ بھیڑیا فلم نے اتنا کم کلیکشن کیا ہے تو اب سائد وہ لوگ اس فیڈیو کو دیکھنے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ بھیڑیا فلم نے کم کلیکشن کیا ہوں کیا ہے بھیڑیا فلم نے کم کلیکشن اس لیے کیا ہے کیونکہ درستے ہم فلم کا کہہر چل رہا ہے یہ بات میں ہزار بار سمجھا چکا ہوں حالانکہ دوستو بتا دوں جگ جگ جیو فلم کو پیچھے 80 کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا تھا گیاں پڑ یہ فلم بوکس ہوپس پر عیوری جگہ پھر سیمنٹ رہی ہے ویسے دوستو ان تینوں کا اسٹارٹم اپنی اپنی جگہ ک Lupi زیادہ powerful ہے جیسے کہ تینوں کھانس کا اسٹارٹم اپنی اپنی جگہ powerful تھا اور powerful ہے اسی طرح سے ان تینوں کا اسٹارٹم بھی اپنی اپنی جگہ powerful ہے اور powerful رہے گا ویسے دوستو ان تینوں بھلی باتی جانتے ہو موسیقی